شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جلہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مردے کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتہ لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطور قادری رضا بی دعوت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقینا امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان رائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز وجل مکتبہ دل مدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور اللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم سبحانه وعشانه صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام دینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام دینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کا آلام دینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کا آلام دینے میں آقا کی عنایت تو ہے ہر قام دینے میں آقا کی عنایت ہے ہر قام دینے میں جاتا نہیں کوئی بھی جاتا نہیں کوئی بھی نا کام دینے میں جاتا نہیں کوئی بھی نا کام دینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کا آلام دینے میں اے ہاں جیو رو رو کر کر کہہ دینا سلام سے اے ہاں جیو رو رو کر کر کہہ دینا سلام سے لے جاؤ غریبوں کا لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں آجا جاؤں کناہ کا رو بے خوف چلے آؤ آجا جاؤں کناہ کا رو بے خوف چلے آؤ سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے آم مدینے میں وہ شافع میں ہر شرطوں بل بل با کے غلالوں کو دیتے ہیں شفات کائن آم مدینے میں چھڑو نا تبیبوں تم بیمار مدینہ کو چھڑو نا تبیبوں تم بیمار مدینہ کو اس کو تو ملے گا بس اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں اے کاش کی رو رو کے دم توڑ تو قدموں میں اے کاش کی رو رو کے دم توڑ تو قدموں میں ہو جائے میرا گل مل خیر ان انجام مدینے میں بگڑے ہوئے ون بنتے ہیں سب کام مدینے میں اتار پہ اب ایسا اے کاش شرم ہو جائے اے کاش شرم ہو جائے مکہ میں ساہر گزرے مکہ میں ساہر گزرے تو شام مدینے میں مکہ میں ساہر گزرے تو شام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا عبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ وعلا آلکہ وصحابک یا نور اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو اولیاء اکرام آتے رہے ہیں اور آتے بھی رہیں گے کہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا نبوت کا دروازہ بند ہے اور وہ نہیں کھلے گا ہمارے آقا مولا مدنی مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ آخری نبی ہیں اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ولایت کا دروازہ اب بھی کھلائے اور ولی آتے رہیں گے لیکن میرے آقا سیدنا غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان کو میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت امام احمد عضا خان علیہ رحمت الرحمن کے اس شعر سے سمجھئے آپ فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا یعنی جو اولیاء گزرکے وہ بھی جو آپ کے بعد ہوئے وہ بھی اور آئندہ جو آتے رہیں گے سب کے سب اے غوثِ عظم آپ کا عدب کرتے ہی رہیں گے تو ہمارے آقا غوثِ عظم جو ہیں وہ سلطان الاولیاء ہیں اور آپ کے بارے میں جتنی کرامات منقول ہیں اتنی کرامات کسی ولی سے منقول نہیں اتنی کرامتیں آپ سے ظہور پذیر ہوئی ہیں بلکہ آپ کی آمد ہی کرامت سے کم نہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے وہ مرشد ملا کہ جس کی آمد ہی کرامت ہی کرامت ہے یعنی آپ مادرزاد ولی ہیں رمضان شریف کی چاند رات کو آپ کی ولادت ہوئی اور دن کو آپ نے حدود نہیں کیا چاند میں لوگوں کو تردد ہوا تو شہرہ ہو چکا تھا میں معلومات کرو کہ شریفوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے شریف جو ہے وہ اس دور میں صادت اکرام کو کہتے تھے بلکہ حاشمی کو کہتے تھے اور اب بھی غالباً ممالک عرب میں شریف جو ہے وہ سید دادے کو کہتے ہیں اور سید ہم لوگ کو حسنان کریم ان کے اولاد کو یہاں پر کہتے ہیں لیکن وہاں غالباً سید جو ہے وہ جناب کو کہتے ہیں یا سیدی اے میرے آقا تو سید ہمارے جناب محترم یا انگلی شبیہ صورت اللہ مشتر دوسرہ وہ عربی میں عموماً سید کہتے ہیں چاہے وہ حسنان کریم ان کے اولاد نہ ہو لیکن جو واقعی سید ہیں صادت اکرام سے اس کو شریف کہتے ہیں تو شریفوں کے گھرانے میں معلومات تھی گئی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس نے دودھ پیا ہے ان کی ماں ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ سارے دن میں عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا تو پورا مہینہ اس طرح گزر گیا ماہِ رمضان کا اور جب تک آپ مطلب انہیں کہ عالمِ شیر خارگی میں رہے اور رمضان شریف آیا تو آپ نے دودھ نہیں پیا دن کو دودھ نہیں پیتے تھے رات کو پی لے یعنی آتے ہی آپ نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا اور تقوی اور پریزگاری کا اعلان کر دیا اور روزہ رکھنا شروع کر دیا تو غفت آزم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ماننے والے غور کریں کہ بعض ماننے والے مانتے تو ضرور ہیں نیاز بھی دھون دھڑکے سے پکاتے ہیں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں اچھی بات ہے لیکن ہٹے کٹے ہونے کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں رمضان کا روزہ ان سے نہیں رکھا جاتا تو اے غفت آزم کے نیاز کھانے والوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی عقیدت تمہارے دلوں میں ہے وہ تمہارا مرشد تو آتے ہی مطلب اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا ایک دن کی عمر سے ہی انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا غوث آزم متقی حران میں چھوڑا ماں کا دودھ ہی رمضان میں کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب سے ہوا فرمایا مجھے وہ بچپن سے ہی اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا کہ جب میں مدر سے جاتا تھا تو ترشتے آواز دیتے تھے کہ عبدالقادر کے لئے راستہ چھوڑ دو عبدالقادر کے لئے راستہ چھوڑ دو اور وہ میرے جگہ بنوا دیتے ہیں حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نے وجود تھے یہ آپ پیدائشی ولی تھے اور مادرزاد ولی تھے اور بڑا مقام حاصل کیا آپ نے اس کے باوجود بہت زیادہ آپ نے محنت مشقت کی بڑی ریاضتیں کی بڑے مجاہدے کی یہاں تک کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں پچیس سال تک عراق کے جنگلوں میں برہنہ پاہ پھرتا رہا اور جسم پر بھی پورا کپڑا نہیں ہوتا تھا سلطر تو ڈھکا ہوا ہوتا تھا لیکن جو کپڑے ہمیں مجسر ہیں اس طرح کے کپڑے نہیں ہوتے تھے اور پچیس سال تک میں ننگے پاؤں پھرتا رہا یا اگر کوئی عقیدت مند بغداد شریف میں چار دن کے لئے زیارت کے لئے حاضر ہو اور وہ جوتے نہ پہنے تو لوگ حیرت کرتے ہیں اس پر گھر ہے کہ جوتے نہیں پہنتا اور جس کے شہر میں گیا ہے اس کے بارے میں سنو کہ پچیس سال تک وہ ننگے پاؤں جنگلوں میں پھرتے رہے جنگلوں میں اور ریاضتیں اور مجادے کرتے رہے اور گھاک کھا لیتے ہیں کبھی کانتے دار شاخیں کھا لیتے ہیں اس طرح کی آپ کی غضائیں اور کئی کئی روز تک فاقوں پر فاقے گزر جاتے تھے کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا اور دن رات مطلب انہیں کہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے یہاں تک کہ غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ چالیس سال اس حال میں گزرے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اس قدر مطلب انہیں کہ آپ نے ریاضتیں کی مشقتیں کی اور دین کے آپ مبلغِ عظم ہیں مبلغِ بغداد کہہ لیجئے مبلغِ عالم کہہ لیجئے اس قدر آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے کہ اس قدر تبلیغ اور اس قدر واض کی محفلیں میں سمجھتا ہوں کسی اور علیاء کے بارے میں منقول نہیں کہ اتنی بڑی بڑی واض کی محفلیں جس کو ہم آج اجتماع کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات کسی کے بھی نہیں سنیں کہ کسی کے بھی آپ فارسی بولا کرتے تھے آپ کی زبان جو تھی وہ فارسی تھی عجمی تھی عربی نہیں تھی لیکن آپ کا بیان وہ بھی عربی میں اس قدر حیرتناک ہوتا تھا کہ بڑے بڑے فصیح اللسان عرب جو تھی وہ دنب خود رہ جاتے تھے بیان کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ ایک بار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحاب میں جلوہ آ رہا ہوئے اور فرمایا عبدالقادر تم بات کیوں نہیں کہتے ہیں عرصیہ بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں اور اہلیان بغداد جو ہے وہ عربی ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ان کے سامنے اگر عربی بولوں گا بھی تو شاید ہو سکتا ہے ایسی فصیح عربی نہ بول سکوں اور یہ خاما خام مجھ پر مطلب ہے کہ لوگ ہسیں کہ دیکھو رسول اللہ کا بیٹا ہو کر عربی بھی نہیں جانتا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبدالقادر تم بیان کرو اور مو کھولو مو کھلو مطلب آیا اور سات مرتبہ آپ کے موں میں لعابِ دہن لعابِ دہن جس کو ہم ٹھوک بولتے ہیں میرا آپ کا ٹھوک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ٹھوک کو مقدس ٹھوک کو ہم عدباً کہیں گے لعابِ دہن اب دوسرے دن واضح کرنے کے لئے بیٹھ گئے لوگ بھی کچھ اکتے ہو گئے لیکن اب پھر حمد نہیں پڑھ رہی اور مو ہی نہیں کھل رہا زبان ہی نہیں چل رہی اسی عالم حیرت میں تھے کہ عین بیداری میں کیا دیکھتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشاہ کررم اللہ وجوالکریم تشریف میں آئے اور فرمانے لگے بیٹا واضح یوں نہیں کرتے کہا اببہ حضور ہمت ہی نہیں پڑھتی فرمانا اچھا مو کھولا پھر مو کھولا تو مولا مشکل کشاہ نے چھ مرتبہ اپنا لعابِ دہن ڈالا تو ارتیا سرکار نے تو سات مرتبہ ڈالا تھا آپ نے چھ مرتبہ کیوں ڈالا تو مولا مشکل کشاہ نے فرمایا کہ چونکہ سرکار نے سات مرتبہ ڈالا تو میں ان کی مثلت ہوں نہیں ان کی برابری تو کرنے سے رہا تو اس لئے میں نے اداباً چھ مرتبہ ڈالا اور بیٹا اب تم کلام کرو کیونکہ حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالی نے بیان کیا اس وقت آدمی تھوڑے تھے بارک آپ نے بیان کیا بس وہ پہلا جو اجتماع ہوا تھا بغداد شریف میں اس کا تہلکہ پڑ گیا پورے بغداد اتنا لوگوں پر اثر ہوا اتنا ہوا کہ ہر طرف شہرہ ہوگیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی تو بہت پائے کے مقرر ہیں اور بڑے زبردف مبلغ ہیں چنانچہ پھر دوبارہ جب واضح ہوا بڑھ گئے اب اس طرح بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی یہاں تک ستر ستر ہزار کا اجتماع ہونے لگ گیا اچھا اب ان دنوں میں لاؤڑ سپیکر کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا اب تو مطلب انہیں کہ پہنتیس آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور مقرر لاؤڑ سپیکر پر لگا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ تو ستر ستر ہزار کا مجمع اور سپیکر نہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صحیف دنہ غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نو کی آواز میں وہ تاثیر پہلا فرما دی کہ آپ کی آواز بغیر کسی سائنسی آلے کی محتاجی کے جس طرح پہلا آدمی سن رہا تھا اس طرح آخر کا آدمی میں سن لیتا تھا یعنی آپ کی آواز پوری مطلب ہے کہ پورے اجتماع میں یا کسان سنائی دیتی تھی اور کوئی سپیکر کی گڑھ بڑھ والے مسئلے بھی نہیں ہوتے تھے ابھی بجلی فیل ہویا تو میری آواز ختم پیچھے والے ہونچے ہو کر بچارے دیکھیں گے ہونچے نیچے ہو اچھا بلکہ مجھے کہنے دیدئے کہ ظاہری طور پر تو ستر ہزار کا اجتماع سنتا تھا لیکن باطنی طور پر دنیا کے کونے کونے میں اولیاء اکرام آپ کے وعث کو سنتے تھا اس کے بھی کئی دلائل ہیں اس کی روایتیں ملتی ہیں کہ اولیاء اکرام اپنے اپنے آستانوں پر مریدوں کو جمع کر کے حضور غصبہ کا وعث سنتے تھے یہ روایتیں میں نے پڑھی ہے اولیاء اکرام دنیا کے کونے کونے میں ان کا وعث سنتے تھے اب سائنسی کنیکشن کے ذریعے جسے کہ بیان ریلے ہوتا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ تیبہ سے جب میں شرفیاب ہوتا ہوں وہاں کی زیارت سے تو آپ بھائیوں کی خدمت میں کچھ نہ کچھ مجھے بیان کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں سے بیان ریلے ہوتا ہے ٹیلی فون پر آپ کو پتا ہوگا ہزاروں بھائیوں کو پتا ہے تو حضور غصب ہمارا سائنسی کنیکشن کے ذریعے بیان ریلے ہوتا ہے تو اللہ کے ولی ولیوں کے سردار غصب عظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا بیان جو تھا وہ روحانی کنیکشن کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں ریلے ہوتا تھا سائنسی کنیکشن کو بیسے فوراں لوگ مان لیتے ہیں مان فوراں لیتے ہیں میری آواز آپ مدینہ سے سنتے ہیں مکہ شریف سے سنتے ہیں کوئی تاجیب نہیں کرتا ہم فوراں تسلیم کرتا حالانکہ ہزار 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 میل جو ہے وہ مکہ مدینہ دور ہے اور یہاں کے سپیکر سے وہاں کا تار جوائنٹ نہیں ہے تار تو اتنی لمبی نہیں ہے ایک سائنسی شیری ہے جس کے ذریعے سے وہ ہوا میں اس کے میری آواز تیج کر کے آپ کو سنا دیتے ہیں اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہوتا ہمیں بغیر فون کے بولوں مدینہ سے اور گلدہ رہبی میں آپ لوگ سنیں تو پھر اس کو کمال کہا جائے تو میں ایسا نہیں کرتا میں تو ٹیلی فون کی لائن میں لگتا ہوں پھر کہیں جا کر آپ مخاطب ہونے کی مجھے توفیق نصیب ہوتی ہے لیکن ہمارے آتا غوف آزم رضی اللہ عنہ بغیر کسی کنیکشن کے سب کو سنا دیتے تھے تو یہ آپ کی کرامت تھی حضور سیدنا غوف آزم کی تو یہ باتیں اب تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے تو سائنس کہیں کہیں ہمارے لیے بڑا مطلب میں نے کہ ممد و معاون ہو جاتا ہے کہیں کہیں وہ میرے آقا غوف آزم رضی اللہ عنہ کا ایک قول مبارک میں نے پڑھا ہے کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں اور میرے مرید کی پردہ دری کی جا رہی ہو اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو تو میں مغرب میں رہتے ہوئے اپنے مرید کی پردہ پوشی کر سکتا ہوں عاشقوں نے کہا سبحان اللہ دیوانے بولے سبحان اللہ لیکن بعض بچارے سیانے جو ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا ایک آدمی مغرب میں رہ کر مشرق والے کا پردہ کیسے ٹھیک کرے گا اس کی پردہ پوشی کیسے کرے گا یہ اقل میں نہیں آتی بات اچھا سب کے لیے میرے تو آتی ہے میری تو اقل میں سب کچھ آتا ہے میری اقل میں ہر وہ بات آتی ہے جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہوتی ہے پھر میں نہیں سوچتا میں ریاضت ہی نہیں سوچتا کیونکہ میں نے بھی یہ گیرے سے بانگ لیا ہے کہ اقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ عشق پر اعمال کی جب بنیاد رکھی تو اقل جو اقل کے گھوڑے جو اسے وہ بھاگ دیں میدان چھوڑ دیں تو اس کو سائنس نے بڑی مدد کی سائنس نے اس مسئلے کو اس عقیدے کو اس عشق کے قول کو سمجھنے میں بڑی مدد کی جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ان کی وہ یوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ غالباً سکسٹین نائن انتتر انتتر سن عیسوی میں تین انسان جو سے وہ چاند پر پہنچے ہیں اس کے ذریعے روکیٹ کے ذریعے ان کے جو بھی جس طرح بھی سائنسی آلات کے ذریعے وہ چاند پر اتر گئے اخباروں میں یہ خبریں چھپی تھی اب اللہ بیٹر جانے وہ واقعی چاند پر پہنچے ہیں نہیں پہنچے اتنا یقین ہے کہ انتا کہ محبوب چاند سے ورا الورا گئے تھے اتنا مجھے یقین ہے چاند بہت پیچھے رہ گیا تھا شبہ میرا اتنا بھی یقین ہے کہ زمین پر رہ کر چاند کو اشارہ کیا تو چاند پھٹ گئے آدھا دو ٹوپڑے ہو گئے تھے اتنا تو یقین ہے لیکن سائنس دانوں پر ایمان لانے کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سائنسی مسئلہ مان لیا تو بھی حرج نہیں ہے نہ مانا تو ایمان پر کو فرط نہیں پڑے تو اخبارات میں خبر چھپی تھی کہ انسان چاند پر چلا گیا ہے اچھا تو چاند پر نیچے جو ہے نا چاند سے نیچے زمین پر یہ چاند جو ہے وہ بتا نہیں کتنے کروڑ میل دو رہے ہیں ایک زیادہ دو رہے ہیں تو نیچے سے رہتے ہوئے اس چاند کی چاند پر جو تین بندے تھے نا ان کی ساری نقل و حرکت جو تھے یہاں سے یہ لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو سائنس سائنس ایک چاند پر جانے والے کے لباس میں اس کے یونی فارم میں کوئی مطلب ٹیکنیکل لیفیکٹ پیدا ہو گیا تو یہاں سے ان لوگوں نے اپنے کنٹرول ساور سے اس کو مطلب ادھے کے کنٹرول کر لیا یہاں سے کوئی بٹن وٹن وٹن دبائے ہوگی ان کی جو بھی سیٹنگ ہو تو اس سے وہاں چاند والے کے لباس کو بروس کر دیا تو کروڑوں میل دور جو بندہ ہے اس پر اس کو زمین سے رہتے ہو اس کے لباس کو سائنس دان بروس کر سکتا ہے تو جو ہزاروں میل بغدہ چلی تو یہ ہے جو ہزاروں میل دور ہو وہاں رہتے ہوئے اللہ کا ولی اگر کسی کراچی والے کا لباس بروس کر دیا تو اس میں کونسی اسی بات نہیں سمجھ بھی نہیں وہاں سائنسی کنیکشن ہے یہاں روحانی کنیکشن ہے اور سائنسی کنیکشن پر روحانی کنیکشن جو ہے وہ خوابی ہے سائنسی کنیکشن میں تو خرابی ہو جاتی ہے خرابی ہو جاتی ہے نا مگر روحانی کنیکشن میں خرابی جھوڑے ہی ہوتی ہے تو بہرحالی ہے کہ اجلا کے مقبول ولی غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مطلبینے کے پاورس دیئے گئے تھے اور بہت زیادہ مطلبینے کے خبارق اور کرامات کا ظہور آپ کی ذات سے ہوا الحمدللہ تو آپ کے بیان اور موعف کا محر کر رہا تھا کہ آپ کے اجتماع بہت زیادہ کثیر ہوتے تھے اور اس قدر پر اثر ہوتے تھے اس قدر پر اثر ہوتے تھے کہ اولیاء کرام سے ہی منقول ہے کہ کوئی ایسی مجلیس نہ ہوتی تھی کوئی احتاج اجتماع آپ کا نہ ہوتا تھا کہ جن میں کچھ نہ کچھ یہود و نصارہ مسلمان نہ ہو جائے اور فستا کو فجار کی تو کوئی تعداد نہیں تھی کی اتنے اس بیان میں توبہ کر لیتے تھے اور عموماً ہر مجلس ہر اجتماع میں دو تین دو تین جنازے اٹھتے تھے لوگ اپنے کپڑے پھار دیتے تھے اور وہاں سے مجلس میں سے جنازے اٹھتے تھے یہاں تک کہ ایک بار کچھ اجتماع میں لوگوں میں سستیپ آئی گئی کہ توجہ نہیں تھی ذرا سستیپ آئی گئی بے قیفیت تھی تو حضور غفظ عظم رضی اللہ تعالیٰ کو جلال آیا اور آپ نے عربی میں دو اشعار کرے دو اشعار بس اشعار کا پڑنا تار قبلک جو کی اس میں ایک ہیجان بلک گیا کی خوف پکار مچی اور اتنا مطلب لوگوں پر حال تاری ہوا کہ اس میں سے بھی دو تین لوگوں نے دو تین آدمیوں نے دم کور دیا حضور غفظ عظم رضی اللہ تعالیٰ کے اجتماعات کا حال کھڑیں مستند کتابوں میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے تو کوئی اجتماع سانی ہوتا تھا کہ اس سے جنازے نہ ہوتے بےوش تو نہ جانے کتنے لوگ ہو جاتے تھے بہت سارے لوگ آپ کے اجتماع میں بےوش ہو جاتے تھے مثلا ایک مرتبہ آپ کے واز میں سو علماء بغداد آئے آپ کی خدمت میں آپ کے واز میں سو بغداد کے علماء چیک کرنے کے لئے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو بھی اہل حق ہوتے اور جنہوں نے بھی دین کی خدمت کا بیلہ اٹھائیا جب بھی تو ان کی مخالفت کی گئی وہ ساتھ کی مخالفت بھی ہوئی تو ان کے بھی کچھ لوگ مخالف ضرور تھے سو کے سو علماء نے اپنے اپنے ذہن میں ایک ایک سوال وہ منتخب کیا تھا کہ میں یہ سوال کروں گا میں یہ سوال کروں گا میں یہ سوال کروں گا یہ کوئی کیا جواب دیتے ہیں تو پتا تو چلے کہ مطلب یہ کتنے کبھلے میں تو یہ آگئے حضور غصباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو پتا ہے روشن ضمیر سے دل کے حال جہنسے نے سکا چلیا کہ یہ سو مولانا آئے ہوئے ہیں امتحان کرنے کے لئے تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی اپنے سرِ اقدس کو جھکا لیا مراقبہ کیا جیسے ہی آپ نے سرِ مبارک کو جھکایا آپ کے سینہِ اقدس سے ایک نور کی شوا نکلی اور جس نے دیکھا دیکھا جس کو اللہ نے دیکھا دیکھا کہ یہ چیزیں سب کو نظر نہیں آتی اور وہ شوا گزرتے گزرتے وہ نور کی کیرن جو تھی لائٹ جو تھی وہ گزرتے گزرتے ان سو کے سو علماء کے سینے سے ٹکرائی سب کے سینے سے وہ گزرتی گئی اب جس کے سینے سے وہ شوا گزرتی وہ تو حیران اور مستر ہو جاتا تو اس طرح مطلب ان پر ایک جذب کیسی ان پر کیفیت تاری ہوئی اور اب سب کے سب لگے چلارے ایخ و پکار انہوں نے مچا دی اور اس قدر حیجان گڑا ان کے اندر ان سب نے کپڑے اپنے پھارنے شروع کر دیا وجد کے حالم اور امامہ بھی سر سے اتار دیا اور بلکل ننگے سر ہو گئے اور پھر اسی ذرا روتے ہوئے چلاتے ہوئے تلکتے ہوئے سب کے سب میرے آقا میرے مرشد غوف آزم کے قدموں میں گئے اب یہ کہ جو مطلب اپنے آپ کو بھول کر وجد میں آکر چلائے چیخے اگر یہاں کوئی زور سے یہ رسول اللہ کہہ دیتا ہے یا کوئی کسی کے رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو بعض لوگ مطلب اس پر ہکتے ہیں بعض ایسے آتے ہیں مطلب جو تنقید کرتے ہیں ان کو مطلب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے نہ کسی کے رخت پہ تنذ کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دیں یہ مزاد یہ عشق رسول ہے جو مطلب ان کے نقلی طور پر اس پر حرکتیں کرتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے اور ریاکاری اس کی لیت ہے وہ گناہ گار ہے میں اس کی بات لکھا لیکن جو اپنے آپ پہ نہیں ہے تو کنٹرول نہیں ہے کابو نہیں ہے اب اس کا تو کوئی لاجی نہیں تو اس پر تنقید کرنا اپنی آخرت کو دعو پر لگانا نہیں ہے تو کیا نہیں ہے خرک پھر میرے آقا میرے مرشد غوث عظم رفی اللہ تعالیٰ نے ان سب علماء کو باری باری اپنے سینے پاک سے لگایا اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگاتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سن تیرا سوال یہ ہے اس کا جواد ہے وہ تو اپنے حال میں مزد ہے انہوں نے تو اظہاری نہیں کیا لیکن میرے آقا روشن ضمیر ہیں جنہوں کے حالات دیکھ رہے ہیں فرمایا کہ سن تیرا سوال یہ تیرا جواب یہ دوسرے کو پکڑ دے اس کو سینے سے لگاتے ہیں یہ ایک اصلاح ہو رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ان مولویوں کو ڈھاٹ کے بھگا دیتے ہیں ان کے پیچے اپنے مریدوں کو لگا دیتے ہیں مار مار کے ان کو مطلب بھگا دیں جیسے آج کل تو وہ مازلتہ ہی دور ہے کہ اگر ہم کسی سے اولد جائیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو جارہ کر لے گا کہ اس کو ذرا درواز تک پہنچا گناہ تو وہ نہیں امام ہمارے آقا جو تھے وہ تو مبلغ تھے اور مبلغ ایسا نہیں تھا جس کو دین کا درد ہوتا ہے وہ اپنے مطلب مقابل وہ مطلب یعنی کہ ضلیل نہیں کرتا بچہ انہیں اصلاح لیتا ہے تو میرے آقا غوط عظم رضی اللہ کا علاہ انہوں نے اپنی کرامات ان کو مطلب مات کیا اور ایک ایک کو دینے سے نگاتے گئے اس کا سوال بتاتے گئے اس کو جواب بھی سناتے گئے تو جب یہ اجتماع ختم ہو گیا تو کسی نے ان علماء سے پوچھا کہ تو لوگوں کیا ہو گیا تھا ان لوگوں کو کیا ہو گیا تھا تو ان علماء نے بتایا کہ ہم جب ان کے اجتماع میں گئے نا تو کیونکہ نیت نظرہ گڑ بڑتی تو ہم جیسے اجتماع میں گئے اور بیٹے ہم سب کچھ بھول گئے اپنا علم سارا ختم ہو گیا ہمارا جو علم تھا وہ سینے سے نکال دیا گیا سلب کر دیا گیا اور جب اس ولیوں کے چہنشاہ نے غوطے پاک نے ہمیں سینے سے لگایا ہمارا علم سارا لوٹ کر آ گیا اور جو جو یہ سوال ہمیں بتاتے گئے بجلہ ہم نے وہی سوچے تھے کہ جتنے جیسا سوچا تھا بیسائی وہ پاک نے ہمارا بتا دیا اور ایسے ایسے علمی جواب دیئے کہ ہم تو وہ جواب جانتے ہیں یہ میرے غوطے آدم رضی اللہ تعالیٰ میں بھی شان کہ اس طرح مطلب آپ نے اپنے بیانات کے ذریعے کرامات کے ذریعے ہتنے اخلاق کے ذریعے آپ نے اخلاق دین کو خیلائے اور اسلام کی سبلی کی بے شمار چور آپ کی بارگاہ میں آتے توبہ کرتے اور بہتے روکو آپ نے بیلایت کے منصب پر متمکن کر دیا بہت سے مطیرے اور ڈاکو آپ کے ہاتھ پر سائب ہوئے ہیں اور بہت سارے پاسیگر اور پانجیر اور بے نمازی سے بنجے لوگ جاتے وہ آپ کے پاس آ کر توبہ کرتے اور نیک مسلمان بن جاتے ہیں ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حضیر ہوتا ہے اور ارز کرتا ہے کہ حضور میرے والد کا انتقال ہوتا ہے کل رات میں نے اپنے ابباجان کو خواب میں دیکھا تو میرے ابباجان نے مجھ سے کہا کہ مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو سیدنا شیخ عبدالقادی جیلانی قضی اللہ تعالیٰ نے کی خدمت باعظمت میں جا اور ان سے دعا کی درخواست کر کے وہ میرے لئے دعا کریں تو حضور میں آیا ہوں اس وقت سے کہ آپ میرے مرہوم ابباجان کے لئے دعا فرمائیں تو سیدنا غوف سیاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ کیا تیرے والد میرے مدرسے سے گزرے وہ نے جواب دیا جی حضور وہ گزریں آپ خاموش ہو وہ نوجوان چلا گیا دوسرے میں بھی راضی ہوا اور ان کیا حضور آج میں نے اپنے ابباجان کو خواب میں دیکھا تو بڑے خشتے اور سبز لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور مجھے بتایا کہ شیخ عبدالقادری جیلانی کی برکت سے مجھ سے عذاب بھی دور کر دیا گیا ہے اور یہ جنت کا سبز لباس بھی پہنا دیا گیا ہے سبز سبز امامہ کا تاج پہ جانے والوں تمہیں مبارک ہو حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت کے لباسوں میں سے جنت کے لباسوں میں سے سبز لباس بھی ہے تو انشاءاللہ ہم جنت میں بھی یہ سبز امامہ بھی سجائیں گے اور سبز لباس بھی پہنیں گے انشاءاللہ یہ خوش نصیب ہیں سبز سبز امامہ کا تاج سجائنے والے جو یہاں ماشاءاللہ سبز امامہ سجائے گئے ہیں اور بیچارے کتنے محروم ایسے بھی بیٹے ہیں جنہوں نے امامہ ہی سر پہ نہیں پہنا اس سنت پہ مطلب بیچارے محروم ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو امامہ شریف کے تاج سے محروم نہ کرے سب کو امامہ کا تاج نصیب فرمائے ہیں اس کا خواب سن کر میرے مرشد میرے پیو مرشد میرے غوث میں کتنوں خوش نصیب ہوں کہ میرا سلسلہ عالیہ قادریہ اور میں غوث باک کے مطلب انہیں کے ادنا سے ادنا مریض کہ جو آخری مطلب انہیں سلسلہ ہے اس میں میرا نام بھی در مریضوں میں انحمدللہ ہم قادری جو غوث باک کے مریض کہلاتے ہیں کہ یہ سلسلہ سلسلہ غوث باک کے آدم کا ہے تو میرے مرشد پاک نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کیا وعدہ ہے میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا میں اس کے عذاب میں تفضیف کر دوں گا ہوگا تو جو بغداد شریف کی حاضری دیتے ہیں وہ بھی کتنے خوشتیب ہیں جب مدرسے میں سے گزرنے کی یہ فضیلت ہے تو خود غوث باک کی بھارگاہ میں حاضری کے کیا فضائے نہیں ایک اور مطلب ایمان افرور وقت شیخ عبال عباس رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک روز میں حضور غوث باک کی بھارگاہ میں حاضر تھا کہ کچھ لوگ حاضر ہوئے اور حضور بابو العزج کے مطبر تھے جنہیں کہ وہ قبرستان بھلا قبرستان میں قبر ہے اس سے مطلب ہونے کے آوازیں آ رہی ہیں کہ عذاب کے آثار ہیں آوازیں آ رہی ہیں تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ صاحبِ قبر جس پر عذاب کے آثار ہیں اس نے میرے ہاتھ سے خلافت پہنا ہے لوگوں نے ارسکیا کہ ہمیں معلوم نہیں آپ نے پوچھا کیا وہ میری مجلس میں کبھی آیا ہے میرے بیان میں میرے وعد میں کبھی مجلس میں یا میرے پالاکر میں صحبت میں بیٹھا میری مجلس میں وہ کبھی آیا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں آپ نے دریافت کیا کیا اس نے کبھی میرے ساتھ کھانا کھایا ہے لوگوں نے وہی جواب دیا کہ مجھے ہمیں معلوم نہیں آپ نے پوچھا کیا کبھی میرے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے لوگوں نے کہا یہ بھی مدھو مجھے تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایسا کوتائی کرنے والا نقصان میں یعنی بغداد شریف میں رہتے ہوئے نہ کبھی اس نے میری صحبت اختیار کی نہ میرا بیان سنا نہ میرے ساتھ کبھی کھانا کھایا نہ میرے پیچھے کبھی نماز بھی پڑھی اتنا مجھ سے وہ دور رہا بغداد میں رہتے ہوئے تو وہ تو مطلب ہے کہ جس نے اتا کیا وہ تو بڑے نقصان میں رہا اس کے بعد میرے آقا میرے مرشد میرے پیر نے اپنا سر مبارک جھکا دیا جب سر مبارک جھکایا تو آپ پر حیفت اور وقار کے آثار نمائیہ ہوئے اور دل آپ نے سر مبارک جھکایا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی سرشتوں نے مجھے بتایا کہ اُس کی شخص نے ایک بار آپ کو دیکھا ضرور ہے آپ کی ایک بار زیارت کی ہے اور آپ سے اس کو عقیدت کی اور اس عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما دیا خیر لوگ جب ہاں پہنچے تو آپ وہ آواز بند ہو جاتی ہے دیکھا بھی کہ گوستہ کی سیارت ایک مرتبہ کر لی تو مطلب اس کا بیڑا دونوں جہاں پار ہو لیا اللہ حسین تو ہمارے غفت آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کہ دہرے کرامات چھے کرامات کا ایک خاتھیں مارتا ہوا تم اندر چھے اور کرامت دکھانے کا مقصد لوگوں کو حیران کرنا یا پھلیشان کرنا یا حیرت میں ڈالنا نہیں ہوتا بلکہ دین کی تبلیغ کرنا مقصود ہوتا ہے جسے موجیدہ آمی آرہ وسلم سے صادر ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو ہیں وہ ان کی طرح مائن ہو اور اللہ کے سچے دین تو قبول کرنے تو اسی طرح اولیاء کرام کا کرامات دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو ہیں وہ بغیر کسی نبی کے کسی ولی کے بھی دین لوگوں تک پہنچا سکتا ہے لیکن باراً اس نے یہ یعنی کہ سلسلہ رکھا ہے یہ اس کی مشید ہے اس کی مرضی ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جس طرح اس کو پسند آتا ہے وہ کرتا ہے تو بہرحال میرے محترم صاحب بھائیو میرے مرشید میرے غوثے پار میران پین پین دستگیر روشن ضمیر خود میں ربانی محبوب سبحانی میرے لازانی قندیل نورانی شیخ عبدالقادر بھیلانی قدتہ صرف روحال ربان یہ مطلب بڑی زبردست شخصیت کے مالک تھے صاحبِ بلایت تھے صاحبِ کرامت تھے اور صاحبِ تاجس سلطنت تھے آپ نے بغدادِ معلدہ میں برسرِ ممبر یہ اعلان کیا تھا قدمی حاضی علی رقبتِ کلِ ولی اللہ کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء حضاء کی گردنوں پر ہے تو جتنے اولیاء اکرام اس اجتماع میں حاضر تھے سب نے باری باری آپ کا قدم لیا اور اپنی گردن پر رکھا تھا حضور سیدنا خاجہ غریبِ نواز معین الدین حسن سنجری عحمت اللہ تعالی خوراستان کے پہاڑوں میں اُس وقت عبادت کر رہے تھے تو وہاں بھی ریلے ہوتا تھا اُس وقت کا بیان خوراستان نہیں تو خوراستان کے پہاڑ کے اُس غار میں بھی یہ ارشاد سنا جب غریبِ نواز میں تو بڑی عصیدت سے سر جھکا دیا اور عرض کرنے لگے بل علا عین و علا راتی نہ صرف گردن پر بلکہ علا عینی میری آنکھوں پر علا راتی میرے سر پر تو اس طرح مطلب ہے کہ ضریبِ نواز نے بھی آپ کا ترحیق دست کیا تو جو ولی قبل کے بعد ہوئے جا ہوں گے سب عذب رکھتے ہیں دل میں میرے آنکھوں ایک اور ایمان پر وقعات سناؤں آپ کے استاذ المحترم حضرتِ شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ بڑے بائے کے ولی بہت ہی زبردست ولی ایک بار مضوع تیزنہ غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے مردین کے ساتھ قبرستان سے گزرے جہاں شیخ حماد کا مزارتہ وہاں آپ کو کہ وہ پھیر گئے اور دیر تک کھڑے رہے وہ چلے سے دیر تک کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج کافی نکل آئے اور دھوپ بڑی تیز ہوگئے بہت ایمان افرام وقت ہے آپ کا ایمان تابع ہو جائے لوگ آپ کے پیچھے دست بستہ کڑے تھے کسی کی جورت تو خی نہیں کہ آپ کو مطلب ہے نکے اُس کے حسیت پر کھڑے پھر آپ جب واپس نوٹ ہیں تو آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمائیں ہیں خوش ہیں جس منان کی تیزیت تو آپ سے جب تیزیت سے باہر آگئے تو انکھا گیا کہ حضور اتنا طویل قیام آپ نے کیوں فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ پندرہ شابان المعظم چار سو نینانوے سنِ حجری کا دن تھا اور روزِ جمعہ تھا ہم جمعہ کی نماز ہمارے استاد سے شیخ عماد میرا جوانی کا عالم تھا تو ہم اپنے استاد محترم کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لئے جا رہتے ہیں سردیوں کی سخت سردیوں کا موسم تھا تو استاد محترم نے مجھے نہر میں دھکا دے لیا نہر سے گزرے دھکا دے لیا آپ نے پانی میں گر گیا ہاتھ میں کتابیں بھی دیں تو کتاب والا ہاتھ تو میں نے اونچے کر لیا بچا لی کتابیں کسی طرح بھی اور میں نے جو تھا وہ جمعہ کے غسل کی نیت کر لی جب نے گر گیا تو جمعہ کے غسل کی نیت کر لی لکیاں مارو کر کے میں نکل آیا تو ہمارے استاد جی اور جتنے ساتھی تھے وہ سب جا چکے تھے اور میرا صوف کا موٹا سا لباس تھا وہ اس پانی میں بھیگ دیا اب اس کو میں نے جوتوں نہیں چھوڑا اور اسی کو پہنا اور بہت سردی سے کپ کپ آتا ہوا میں گیا جو ساتھی جو تھے وہ ہسنے لگے مزاک کرنے لگے جو سانا مول کا تو شیخ حمار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو محصومت میں نے عبدالقادر کے امتحان کے طور پر اس کو نیر میں ڈالا تھا امتحان کے لیے اور یہ ماشاءاللہ بہت ثابت قدم ہے آپ لوگ نے عراق کی سردی غالباً دیکھی نہیں ہوگی میں نے دیکھی عراق کی سردی اتنی سخت سردی عراق کی میں نے بارل کری زندگی میں اتنی سردی نہیں دیکھی حالانکہ رجم شریف کا مہینہ تھا اکبر میں گیا تھا اوہ اوہ زہر کا وضو ہم نے موسل میں کیا تھا زہر کا وضو وہ بھی یادگار وضو تھا ایسے نائے مانتے ہیں کھنڈا پانی یعنی کہ موپر پانی ڈالتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پانی موپر ہم ڈال بھی نہیں ہیں سن سن ہو جاتے ہیں اوہ اب فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ ہوا تھا میں نے اپنے استاد شیخ احمد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قبر میں دیکھا کہ ان پر ہیرے اور جوارات اسے مرستہ لباس ہے سر پر یا خود کا سعج ہے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں کہ یہ سب انہیں کے جنت کی نعمتیں ہیں سونا مرد پر اس کی حرام ہے کہ یہ جنت میں ان کو دیا جائے گا جنت میں سونا ملے گا اور رشم بھی ملے گا مرد یہاں پریس کر دیجئے وہاں ملے گا یہاں جو سونے کے لوکیٹ اور زنجیریں پہنتے ہیں نا سونے کی انگوٹیاں چڑھا لیتے ہیں مرد تو ان بھائیوں کو سوچنا چاہیے یہ حدیث پاک میں آتا ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے کہ جو مرد سونے کا زیور اپنے جسم پر پہنے گا مرنے کے بعد وہ آگ بنا دیا جائے گا تو ابھی یہ سونے کی زنجیریں اتار دو بنکہ امیتشن زنجیریں بھی نہیں پہنے گا کسی بھی داد کی زنجیر مرد نہیں پہن سکتا صرف چاندی کی انگوٹی وہ بھی ایک مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹی جائز ہے وہ بھی کسی ہے جس کا وزن ساڑھے چار ماسے سے کم ہو پورے بھی نہ ہو ساڑھے چار ماسے سے کم ہونا ضروری ہے سواہ چار ماسے سے چار ہوتی ہیں وہ ڈھائی ہوتا ہے ساڑھے چار ماسے سے کم وزن چاندی ہے اس میں ایک نگ ہونا چاہیے نگ کا وزن چاہے کی تناہی ہو ایک نگ ایک سے زیادہ نگ نہ ہوں بغیر نگ کی بھی نہ ہوں ایک نگ ہونا چاہیے تو صرف یہ ہنگوٹی پہن سکتا ہے مارک اس کے علاوہ اور کسی ذات کی ہنگوٹی نہیں پہن سکتا ہے چاندی کی بھی ایک سے زیادہ نہیں پہن سکتا ہے آپ بولیں کہ دو دو ماشے کی دو بنا لی ساڑھے چار دیکھا میں دو نہیں چلے گی چاندی کا چھلا بھی نہیں چلے گا لوہے کا چھلا بھی نہیں چلے گا یہ طرح طرح کے لوہے کے وہ چھلے لوگ پہنٹے ہیں پھوچھتے وغلتے مدینے سے آیا ہے تو بھائیس کے پہننے کا حکم بھی مدینے سے آیا ہے مدینے والے نے پہننے کی اجازت بھی دی یا نہیں یہ تو پوچھو ہم حج کے سفینے میں ایسا نہیں ہے نا تو وہاں کا کہہ کر پہننا جو زیادہ جرم ہوا کہ ان کا حکم یہ چاہیے تو بہرحال وہ قبر میں تو ٹھیک ہے قیامت وہ جنت میں ٹھیک ہے تو سونا ملے گا ہی ملے گا مرد کو تو وہ سونے کے کنکن بھی ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے پاؤں میں سونے کے پاپوش تھے نالے سونے کے سے مفتاد محترم حضرت سیدنا احمد رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ سیدہ ہاتھ کو تھا احمد نا وہ ہلا نہیں سکتے تھے احمد کا سیدہ شن تھا وہ مفلول تھا تو میں نے پوچھا محمد نے پوچھا کہ یا استاذی یہ آپ کا ہاتھ مبارک تو مفلول ہے یہ ہلکہ کیوں تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس دن میں نے تم کو جو اسی ہاتھ سے دھکا دیا تھا نیر میں تو وہ قبر میں پہنچ کر پتا چلا اور یہ ہاتھ میرا شن ہے ہمیں عبدالقادر تو معاف کر دے مجھے تو معاف کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو پھر یہ ہاتھ میرا چل پڑے گا چنانچہ غوثباق رضی اللہ تعالیٰ نے فمایا کہ میں نے دیر تک جو کھڑا تھا نا اسی وجہ سے کھڑا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے استاذ کی شفارش کر رہا تھا اور ان کے لئے دعا کر رہا تھا بالاخر اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کرنی اور میرے استاذ کا ہاتھ سید ہو گیا اور انہوں نے مجھے سیدھے ہاتھ سے مصافحہ بھی کرنی اور جب میں دعا کر رہا تھا اس وقت پاچ ہزار اولیاء اکرام اپنی اپنی قبروں میں میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے مدبعہ کا اتنا زبردہ سے اجتماع ہو گیا کسی کو پتا بھی نہیں تھا اب یہ قصہ جب لوگوں کو پتا چرا تو یہ بات پھیل رکھا ہے اور ایک حماد حسائے کے ولی بہت بڑے ولی تھے اور بہت باک کے استاذ بھی تھے لیکن یہ ضروری نہیں کہ استاذ شاگر سے افضل ہی افضل ہو شاگر بھی افضل ہو سکتا لیکن وہ بھی اپنی جگہ بہت بڑے باقرامت ملی تھے اب یہ بات بھیلتے بھیلتے شیخ حماد کے مریدوں تک پہنچی اب مریدوں کو درہا ہوں ناغوات سنرا کہ یار یہ تو اپنے پیر صاحب کے بارے میں سیدھی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہمارے پیر صاحب تو بہت پاور کھلتے ہیں اور بہت پاک کے بھی استاذ سے یہ کیا سارا معاملہ ہے چنانچے کافی دوگ جتے ہیں مریدیں وہ گوست پاک کے آسانے پر مہنچ گئے تاکہ گوست پاک سے مطلبینے کے اس واقعے کو ذریافت کریں اتنے میں جب یہ پہنچے تو ان سب پر حیبت داری ہوگئے اب کسی کی جورت نہیں ہے گوست پاک کو پوچھیں یہ کیا مسئلہ ہے تو پھر آپس میں مشورہ ہوا اور دو بزرگوں کو انہوں نے اپنا مطلبین کے نمائندہ چھنا کہ یہ جو دو بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب بن یوسف حمدان رضی اللہ عنہ اور شیخ ابو محمد عبد الرحمن پر دی ان دونوں مطلبین کے بزرگوں کو انہوں نے اپنا نمائندہ چھنا کہ صرف ان دونوں کو متحصید سپورت کرتے ہیں غوث پاک سے پوچھنے کی تجورت نہیں ہو رہی تو ان کے سپورت کرتے ہیں اور ان کو جا کر بولیں گے ابو موجود نہیں تھے ان کو جا کر بولیں گے یہ دونوں مطلبین کے مستند بزرگ ہیں اور صاحبِ کشم و کرامت بھی تہیر ہیں ان دونوں کو اپن جا کر بولتے ہیں کہ آپ اس واقعے کی تحقیق کر دیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ اب انہوں نے پلیننگ کی اور ہم ان کو جا کر بولیں گے کہ آڑ دن میں آپ ہم کو یہ تحصیق کر کے دے دیں تو ہمارے مرشد بلتے پاک رضی اللہ عنہ سمجھ رہے سے دیکھ رہے تھے کہ آپ نے برمایا ڈھیڑو ڈھیڑو بھی آڑ دن کو بہت دیار لگیں گے تم ابھی ڈھیڑو دوسر ابھی سب کچھ مجھلا ہوا یہاں اب وہ گھبر آگے سب بیٹھے رہے گے اتنے میں شیخ یوسف لنگے پاؤں ٹھوڑتے ہوئے بے تابانہ میرے مرشد کے آستانے کی طرف بڑھے چلے آرہے ہیں اور آستانے میں دل ہوئے ہیں اور سلام عرض کیا اور کہنے لگے کہ بڑا عجیب واقع ہو گیا ابھی ابھی میں اپنے گھر میں تھا کہ میں نے اپنے پیرو مرشد شیخ حماد نبی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور شیخ حماد نے مجھے حکم دیا کہ ابھی ابھی جاؤ شیخ عبدالقادر جیلانی کے مدرسے میں اور بہاں مشایخ وغیرہ جمع ہیں ان سے کہہ دو کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے جو کچھ خبر دی ہے وہ سب سچ ہے تو میں یہ بتانے آئے ابھی وہ اپنی بات ختم کرنے بھی نہ پائے تھے کہ شیخ عبدالرحمن بھی دوڑتے ہوئے آگئے اور انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ ابھی ابھی مجھے اپنے شیخ حضرت شیخ حماد کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جلدی شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچو وہاں بہت سارے لوگ جمع ہیں اور وہاں جا کر کہہ دو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے جو کچھ کہا ہے وہ میرے متعلق وہ سچ کہا جن کو نمائندہ بنایا بھی تو بیٹھے بیٹھے بنایا نمائندہ وہ نمائندہ خداگر پہنچ گئے ان کے اور انہوں نے مطلب غوطفاق کی اس مطلبین کے بعد کی تصدیر کر دی اس پر شیخ حماد رضی اللہ تعالیوں کے جتنے مردین تھے وہ سب نادم ہوئے اور سب نے میرے مرشد غوطفاق سے معافی طلب کی تو اس طرح میرے پیارے سائم بھائیوں الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آقا ہمارے شیخ ہمارے پیر یہ سیدنا غوطف آدم ہے وضی اللہ تعالیوں اور یہ اتنے پاورپل پیر ہیں اتنے پاورپل پیر ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید کو خواب میں ستر مرتبہ ستر مرتبہ غسل کی حاجت ہو گئی آپ پریشان ہیں اور ہر بار خواب میں ایک نئی عورت اس کو نظر آتی ہے اور اس کو مطلب ہے کہ غسل پر ہوتا ہے بعضوں کو وہ جانتا تھا بعضوں کو وہ جانتا بھی نہیں تھا اب الگ صبح وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں پریشان ہو کر حاضر ہوا تاکہ رات کا واقعہ سنائے اور کچھ علاج کلب کرے تو وہ تو روشن ضمید ہونے بتانے کی ضرورتی کیا ہے اور جیسے اپنے مرید کو دیکھا تو خود ہی فرمانے لگے کہ رات کے واقعے سے گوراو مت اسے گوراو مت میں نے آج رات لوہ محکوس کی طرف جب دیکھا تو تمہارے نام کے ساتھ پھلا پھلا عورت کے ساتھ زینہ کرنا لکھا تھا تو میں نے اللہ توارہ کے وطولہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میرے مرید کی تقدیر سے گناہوں کو بدل دے اور اس کو عہبوں سے بچا دے چنانچہ جو جنا تو بیداری میں کرنے والا تھا سکتر اور کو وہ تیرے ساتھ خواب میں کر دیئے گئے اور اس طرح متتون گناہوں سے بچا کہ خواب میں جو کچھ ہوا تو اس سے گناہ نہیں ہوتا تو وہ خواب سے بدل دیئے گئے تو ہمارے مرشد ہمارے غواب جتنے الحمدللہ باور پھلتے ہیں مجھے حد نگاہ تک وسیح نام اعمال دیا گیا ہے جس پر میرے مریدوں کے نام لکھے گئے اور قیامت تک آنے والے احباب کے مریدوں کے اس میں نام درد ہیں اور مجھے بشارت دی گئی ہے خوش خبری دی گئی ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو مجھ سے نسبت رکھتے ہیں میرے مرید ہیں ان کو بخش دیا گیا ہے میں نے داروگا جہنم حضرت مالک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تمہارے پاس میرے احباب میں سے میرے مریدوں میں سے بھی کوئی ہے دوپنے کا نہیں مجھے اپنے پروردگار کی قسم یہ میرا ہاتھ اپنے مرید پر ہے اور میں اپنے مرید پر اس طرح تایا ہوا ہوں اس طرح زمین پر آسمان اس طرح مجھے اپنے عدد جلالہ کی عزت کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت میں نہیں جنت کی طرف نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کر دوں مریدوں کو خطرہ نہیں بہرِ غمتے کے بیڑے کے ہیں نا خدا غوثِ آزم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے داد یا غوثِ آزم حسیروں کے مشکل پشا غوثِ آزم فقیروں کے حاجت روا غوثِ آزم سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے تمہارا قدم ہے وہ یا غوثِ آزم قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہاں من جس وقت یا غوثِ آزم ادر میں پیا میری دولتِ نیہا بچا غوثِ آزم بچا غوثِ آزم کہوں کہے کس سے جا کر حسن کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کہوں تیرے سوا غوثِ آزم تیرا شکرِ مالا دیا مدنی ما خال تیرا شکرِ مالا دیا مدنی ما خال تیرا شکرِ مالا دیا مدنی ما خال جسے خیر سے مل گیا مدنی ما خال تیرا شکرِ مالا تیرا شکرِ مالا رہے تیرے عطار کامدنی ماں خال رہے تیرے عطار کامدنی ماں خال شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ